نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم ام بابا فاؤدلہ امین شیرکان واجب بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضری امتز اور رسپیکٹلی تیجر السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحیاء نصفل ایمان حیاء نصف ایمان ہے کہتے ہیں کہ حیاء اور ایمان دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود با خود اٹھ جاتا ہے شرم و حیاء عورت کا زیبر ہے لیکن کیا یہ بات صرف عورتوں پر ہی لاغو ہوتی ہے یا پھر مردوں پر بھی کوئی ایسی پابندی آئے ہے انسانی زندگی میں عجیب عجیب طرح کی کمزوریاں آتی ہیں اور انسان ان مشکلوں میں پھستا رہتا ہے مگر جب وہ اپنی اندرونی طہارت چاہتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی ایسی کتا ہی سرزد ہو جاتی ہے جس سے وہ وزید انگالود ہو جاتا ہے میں سمجھتی ہوں اور میرا پیغام ہے کہ ہر کسی کو اپنی کہ جب تک اپنی اندرونی صفائی نہ کی جائے باہر کیا لوگی ختم نہیں ہوتی کیونکہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں ہیا کبھی بھی کسی معاشر میں رکاوٹ ترقی کی رکاوٹ میں باعث نہیں بنتا بلکہ باہیا عورتوں کو دیکھ کر مختلف شعبوں میں دوسری خواتین بھی آگے بڑھتی ہیں باہیا عورتیں قابل اعترام ہوتی ہیں جس کی زندہ مثال کیپٹن مریم شہید ہے جو ایک واہمت اور باوکار عورت تھی جنہوں نے اپنے ملک کی لئے اپنی جام کے نظرانہ پیش کیا اور ان کی اس کابش کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے معاشر میں ہے کہ مطالق مردوں کا گردار مرچہ ہے جیسا بھی اور انگلی ہمیشہ عورتوں پہلے اٹھتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈیرو اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا اپنی لگاؤں کو نیچے رکھو اسی کے مطالق ایک مشہور واقعہ آپ کو بتاؤں گی ایک بردبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امو المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے اس دوران ان کی تانس سے تھوڑا سا کپا ہٹ گیا اور ملقات کے لئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے کچھ دیر بیٹھے دفتگو کی اور چلے گئے کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور وہ بھی ملقات کے چلے گئے مگر جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے اور اپنی تانس سے کپڑا بھی ٹھیک کر لیا ان کے جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب میرے والد و حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو آپ ویسے ہی بیٹھ رہے لیکن جب عثمان غنی تشریف لائے تو آپ کیوں سیدھے ہوئے اس میں کیا حکمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو کیا میں اس سے حیاء نہ کروں اسلام میں حیاء کو نیر سیمان کرا دیا گیا ہے مردوں کے لئے احکام ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں مارشے میں موجود تمام انسانوں کا چاہیے کہ وہ اردو کی عزت و عابر کا خیال رکھیں کہتے ہیں کہ دنیا محنت سے ملتی ہے اور آخرت نصیب سے مگر ہم دنیا کے لئے محنت کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاقے ہیں اور ہے ابھی ایمان کی ایک شاق میں سے ہے حضرت ابو سعید خضری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کواری پردہ نشین عورت سے بھی کئی زیادہ حیائدار تھے اس لیے اپنے ہر کول و فیل اور اخلاق سے گیری ہوئی ہر طرح کی بات اور سکنات سے آپ کا ادامت ہمیشہ تا حیات پاک رہا آخر میں صرف اتنے ہی کہوں گے کہ انسان کا کردار سندھر کے درخت کی جیزہ ہونا چاہئے جو خود پر خورہارے کی ضرب کھا کر اس کو تمہیں کہا دیتا ہے اور زفر اقبال کے اس شعر پر اپنی باتوں ختم کروں گی کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو سائے میں کردار ہونا چاہئے تھینکیو سو مچ